شلوع اللہ کے ببرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب چانتا ہے حضور عوصر پاک رحمت اللہ علیہ کے زمانہ میں ایک ولی کامل کو ولایت سے محروم کر دیا گیا یعنی اس کی ولایت چھین لے گئی اور لوگ اسے مدود کہنے لگے اس نے اپنے زمانہ کے تین سو ساٹھ اولیہ کاملین سے اپنی ولایت کی واپسی کے لیے دعا کروائی سب نے اس کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی لیکن مراد حاصل نہ ہوئی اولیہ اکرام میں سے پاز نے اس کا نام جب لوہ محفوظ پر بدنسیبوں کی فیرست میں لکھا ہوا دکھا تو اسے کہا کہ اب تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اس کے بعد اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا وہ پریشانی کی حالت میں اولیہ کے سلطان حضرت سیدنا غصر آزم احمد اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اپنا سارا قصہ بیان کر دیا ولیوں کے سردار حضور گو سے پاک احمد اللہ علیہ نے فرمایا آ جاؤ اگر تم مردود ہو گئے ہو تو کیا ہوا میں تمہیں اللہ پاک کے حکم سے مقبول بنا سکتا ہوں اس کے بعد آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی تو اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا اے عبدالقادر کیا تمہیں علم نہیں کہ تین سو ساٹھ اولیاء کاملین اس کے لیے دعا کر چکے ہیں میں نے ان کی دعا کو قبول نہ کیا اس کا نام لوہ محفوظ میں بدبخت لکھا جا چکا ہے گو سے پاک اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے اللہ تو رد کیے ہوئے کو مقبول اور مقبول کو رد کیا ہوا بنانے پر قادر ہے اے میرے کریم اللہ اگر تیرا یہی ارادہ ہے کہ یہ شخص مردود ہی رہے تو مجھے اس کے مقبول بنانے کی دعا کرنے کی توفیق کیوں عطا کی اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا اے عبدالقادر ہم نے اس کو تمہارے سفرد کیا جو چاہو کرو تمہارا مقبول میرا مقبول تمہارا رد کیا ہوا میرے آمی رد کیا ہوا ہے اس کے بعد گوہ سے پاک نے اس کو چہرہ دونے کا حکم دیا تو اللہ پاک نے اس کا تعم بدبختوں سے بٹا کر خوشبختوں کی فہرست میں لکھ دیا اللہ پاک کی بارگاہ سے خطاب ہوا اے عبدالقادر ہم نے تجھے عدل و عصاب کے اجتیارات عطا کیے ہیں تمہارا مقبول ہماری بارگاہ میں مقبول ہے اگر تمہارے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں تو ہماری بارگاہ میں بھی اس کی عزت نہیں ہے حضرت عبدالملک سے حال رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات حضور پر نور گو سے پاک رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں گھڑا تھا آپ رحمت اللہ علیہ اندر سے ایک عصہ تست مبارک میں لیے ہوئے تشریف فرما ہوئے میرے دل میں خیال آیا کہ کاش حضور اپنے اس عصہ سے کوئی کرامت دکھ لائیں ادھر میرے دل میں یہ خیال گزرا اور ادھر حضور نے عصہ کو زمین پر گھاڑ دیا تو عصہ چراک کی طرح روشن ہو گیا اور بہت دیر تک روشن رہا پھر حضور پر نور نے اسے اخیڑ لیا تو وہ عصہ جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا اس کے بعد حضور نے فرمایا اے زیال بس تم یہی چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو بڑی شان سے نوازہ ہے اللہ پاک ہمیں ان نیک بندوں کی صحبت نصیب فرمائے آمین